بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان پر اپنا رحم کرے اپنا کرم کرے اپنا فصل کرے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے سوئیاں اور اس طرح سے بنائیں گے جس طرح ویلج میں بنائی جاتی تھی اکثر جب مارکیٹ میں اتنی زیادہ بلیبل نہیں ہوا کرتی تھی تو گون میں لوگ جس طرح بناتے تھے اسی طرح سے بناتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ایک مشین ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو سب سے پہلے میں نے میدہ لیا تو وہ شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں بہت ہی آسان ہے بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میدہ ہے ہمارے پاس تو اب اس پہ ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے مکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے میدہ جو ہے اس کی ڈوہ تیار کرنی ہے ڈوہ جو ہے وہ سخت رکھیں گے پتلی نہیں ہم نے کرنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ڈالتے ہیں تو الحمدللہ میدہ جو ہے اس کو ہم نے گیلا سوکا کر لیا ہے اس کو گوندنا نہیں ہے اگر گوندیں گے جس طرح ہم روٹیوں کے لیے گوندیں یا اور کسی چیز کے لیے تو پھر یہ سوائیاں ہماری جو بنیں گی وہ ٹوٹیں گی تو ہم نے اس طرح کا رکھنا ہے لمز رہیں گیلا اور سوکا ہونا چاہیے مکس چاہتے ہیں یہ دیکھئے تو یہ ہے مشین اسے جندری بھی بولا جاتا ہے جس سے سوائیاں بنتی ہیں اس کو سب سے پہلے ہم نے فٹ کرنا ہے پہلے جو ہے یہ اسے فٹ کیا جاتا تھا جو دکڑ کی چار پائی ہوتی تھی اس کے ساتھ اس کا جو سیرو ہوتا ہے نا لکڑی ہوتی ہے وہ ایسے ساتھ ڈال کے نیچے سے اس کو گھماتے تھے اور یہ ٹائٹ ہو جاتا تھا اس سہی طرح سے ٹائٹ کر کے تو پھر ایسے اسے گھمانے سے سوائیاں بنتی تھی لیکن اگر آپ کے پاس کوئی لکڑی کا ٹیبل ہو ایسی چیز ہو جو تھوڑی باری ہو جس کے ساتھ اسے آپ سہی طرح ٹائٹ کر کے اس کو گھمائیں تو وہ چیز ہلے رہا تو ہم آج ٹیبل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ سیٹ کریں گے لکڑ کی جو چار پائی اس کے ساتھ بھی سیٹ کیا جا سکتا ہے آج کل جو بڑے بڑے سٹور ہے ان میں سے چھوٹی سی مشین بھی مل جاتی ہے وہ میں نے انٹرنیٹ پر دیکھی تھی بلکل چھوٹی ہوتی ہے جیسے گلاس ہوتا ہے اس طرح کی تو اس کے اندر بھی آپ ڈال کے اسے ایسے ایسے گھمائیں تو اس سے بھی سوائنیاں بنتی ہیں اس کے ساتھ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں یہ بھی آسانی سے مل سکتی ہے یہ جو لوہے والی تکانیں ہوتی ہیں جہاں لوہے کی کڑائیاں اور لوہے کے برتن ہوتے ہیں لوہے کے بڑے بڑے کرچ ایسی مارگیر سے یہ جندری کہہ کے بہت ہی آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے تو یہ سیال گھوٹ سے ہم لے کے آئے ہوئے ہیں تو ہمارا خیال تھا کہ شاید نہ ملے لیکن ابھی بھی یہ آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے ابھی اس کو ہم کرتے ہیں فیٹ یہ دیکھئے ایسے اس کو ہمیں فٹ کرنا ہے یہ لکڑ کا ٹیبل ہے ہم اس کے ساتھ فٹ کر رہے ہیں ایسے تو لکڑ کی چار پائی بھی ہے ہمارے گھر لیکن ہم اس کے ساتھ ٹرائی کر رہے ہیں کہ اگر آپ بنائیں تو آپ بھی ٹیبل کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے ٹرائی نہیں کیا ہوا لیکن مجھے لگ رہا کہ یہ بن جائیں گے یہاں سے اس کو ہم ٹائٹ کریں گے ایسے ابھی یہ چار پائی ہے اس کو ہم نے الٹا دیا نیچے ہم نے کلین ڈالا ہویا اور ابھی اس کے یہ جو پائے ہیں کیونکہ سائیڈوں پہ ہم نے یہ رسی باندھی ہے کیونکہ سیم یہاں ساتھ ساتھ ہم پر آتے جائیں گے اور یہ دوپ میں ہم نے ڈالا ہوگا ہے اس کے اوپر سمائیاں جو ہیں ان کو ہم نے ڈال دے جانا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ سوپ پی جائیں گے یہاں پہ اس کو باندھیں گے ایسے یہاں پیسے یہ دو جالی ہیں ایک سے بریق بنے گی اور ایک سے تھوڑی موٹی بنے گی ہم نے تھوڑی موٹی بنا نہیں ہے ہم اس کا استعمال کریں گے یہ ایسے رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی اس کو ہم تھوڑا اوپر اٹھائیں گے ایسے ایسے اس کو ملٹ کرنا اور یہ جو ہم جالی اس کی لگا رہے ہیں یہ بھی نیلوز ہونی چاہیے ہیں اور گھر میں آپ بڑی آسانی کے ساتھ سوئیاں بنا سکتے ہیں گاؤں میں پہلے چونکہ مارکیٹ میں تھی آسانی سے نہیں ملتی تھی تو گھر میں ہی بناتے تھے سب لوگ تو آج انشاءاللہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ گھر میں بلج میں لوگ کیسے سوئیاں بناتے تھے اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جائیں کتنا ہم نے سخت رکھنا ہے تو ابھی تھوڑا سا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی ایسے اس کو ہم بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی مشین ہم نے فٹ کر لی ہوئی ہے اور یہ ڈال دیا میدہ یہاں سے یہ ڈنڈی کی مجھ سے ہم دباتے جائیں گے اور ابھی ہمیں ایک بندے کی ضرورت ہے اور مکلف بھائی جو ہے وہ ابھی ہمارے ساتھ جائن کر چکے ہیں ایسے اس کو گھماتے جانا ہے اوپر سے ایسے ہم توڑیں گے ایسے آگ ڈالا اور ایسے مشاہ ماشاءاللہ مگردہ سمینہ بن دی ہیں یہ ایسے توڑے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمنیا اور ابھی آدھا گھنٹہ ہوئے ہیں اور دوب میں ڈالی ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ سوگی ہوئی ہیں سہی طرح تو نہیں سوگی لیکن کافی زیادہ بہتر ہوگی ہیں تو ان کو ابھی ہم دوب لگنے دیں گے ہم نے پہلے کی بنائی ہوئی ہیں گندم کے آٹے کی اور یہ سہی طرح سوگی ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن سوئیہ ہماری جو ہیں وہ سوگی ہوئی ہیں اور یہ ہیں جو گندم کے آٹے سے ہم نے بنائی تھی اور یہ جو ہیں یہ مہدے سے بنائی یہ تھوڑی تھوڑی دونوں ہم پکائیں گے دودھ جو ہے وہ بل گئے ہمارا دودھ میں بنا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن سوئیہ ڈال جیتے ہیں اور ساتھ تھوڑی چینی ایک کبالہ جو ہے وہ آنا چاہیے بس تو ماشاءاللہ سوئیہ ہماری ہوگئی ہیں تیار دودھ والی ماشاءاللہ سوئیہ ہوگئی ہیں تیار ہم نے دودھ والی بنائی ہے ہاں جی تو ہی دائمت کے آسی ہیں بچوں کو بھی پسند ہے بچوں نے بتایا سوئیہ بہت مزے کی بنائی ہے میں نے دودھ والی اس لئے بنائی ہے کیونکہ بچوں کو بھی پسند ہے مجھے بھی پسند ہے میں افتاری میں چیک کروں گا سب لوگوں کا روزہ ہے تو افتاری میں چیک کی جائیں گے تو آپ نے اس طرح کی کبھی بنائی ہے یا آپ کی کسی ریلیٹیب نے یا کہیں آپ نے بنتی دیکھیں تو ضرور کمنٹ کیجئے گا تو یہ والی ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ لائک کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازاد کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا قیاد رکھئے گا دھوم بھی یاد رکھیے تو بہت جان ملتے ہیں ایک نئی دن کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا کیا نتیدہ اللہ حافظ